محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہو میرے ساتھ جو طالب علم ہے جناب تنویر آمد صاحب اور آپ کی پڑھائی چل رہی ہے ماشاءاللہ تو میں تنویر آلم صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرت سجدنا امام حسین رضی اللہ تعالی اور اہل بیعت کے سلسلے میں کچھ حدیث و قرآن کی روشنے میں آپ چند باتوں کو بطور نصیحت ہمارے اور ہمارے جو سامائن ہیں ہمارے جو یوٹیوب فیملی ہے اور فیس بک فیملی ہے ہم سبوں کے ساماتوں کے حوالے کریے خاندان اہل بیعت اور امام حسین کے تعلق سے کچھ حدیث کی روشنی میں باتیں سامات فرمائیں مشکات شریف کی حدیث پاک باب و منعقب اہل بیعتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصل اول حدیث نمبر آٹھ صفحہ نمبر پاس سو اٹھ سٹ سترہ نمبر چوبیس پچیس وَأَنِ الْبَرَائِقْ قَالَا رَئِتُ النَّبِيَّا صلی اللہ علیہ وسلم الْحَسَنُ بْنِ عَلِيِّنْ عَلَىٰ آتِقِهِ اللَّهُمَّا إِنِّي أُحِبَّهُ فَآَحِبَّهُ حضرت برّا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوشے امبر پر بیٹھے ہوئے تھے یعنی سوار تھے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہمَّا إِنِّي أُحِبَّهُ فَآَحِبَّهُ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرتا اور مشکات شریف کی حدیث سے پاس بلاحظہ فرمائے مشکات شریف باب و منعقبی اہل البیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصل اول حدیث نمبر نو صفحہ نمبر پاس سو اٹھ سٹھ سترہ نمبر چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس وَأَنِلْ وَأَنْ أَبُوْ حُرِرَةَ قَالَ قَالَ رُسُلُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلِهِ وَسَلَّمَا فِي تَعِفُتِ مِنَ النَّهَرِ آتِي خِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ اَفَمَّا لُقَأُوْ اَفَمَّا لُقَأُوْ یعنی حَسَنًا فَلَمْ يَلْبَثْ انجَعَا يَسْعَا حَتَّى اَتْقَدَا قُلُّ وَاہِدٌ مِّنْهُمَا صَاحِبُهُ فَقَالَا رَسُلُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلِهِ وَسَلَّمَا اللَّهُمَّا إِنِّي اُحِبَّهُ فَآَحِبَّهُ وَأَحَبَّا مَيُحِبَّهُ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر میں تشریف لے کے گئے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے من نے کہا ہے یعنی میرے حسن اور حسین کہا ہے تو ادھر سے حضرت امام حسین اور حسن دور کر آ کر میرے آقا کے میرے آقا کے سینے سے دور کر آ کر چپک جاتے ہیں اور میرے آقا ان دونوں سے محبت فرمانے لگتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی احبہو فآحبہو وَأَحَبَّا مَيُحِبَّهُ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اور جو بھی میرے خاندان اہلِ بیس سے محبت کرتا ہے یعنی جو بھی حسنین قریمین سے محبت کرتا ہے جو بھی میرے خاندان اہلِ بیس سے محبت کرتا ہے جو بھی پنجتن سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر تو معلوم ہوا پتا چلا کہ جو شخص امام حسین سے محبت کرتا ہے اس سے رسول عظم محبت کرتا ہے اور جس سے رسول عظم محبت کرے خود رب تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے اور جو شخص امام حسین سے دشمنی کرتا ہے اس سے خود رسول عظم دشمنی فرماتے ہیں اور جس سے رسول عظم دشمنی فرمائے اس سے رب تبارک و تعالیٰ بھی دشمنی فرماتا ہے تو حضراتِ گرامی یہی سمیت